سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا پاکستان میں اس وقت اکتوبر کا مہینہ انتہائی عام پاکستان کے بیرین دنیا سے سفارتی معاملات اس کے حوالے سے پھر ایس سی او کا اجلاس اور اس سے پہلے سعودی انویسٹمنٹ منسٹر کا پاکستان میں دورہ پاکستان جو رہا تو بڑی اچھی خبریں اس وقت آ رہی ہیں پاکستان میں انویسٹمنٹ ہورائزن کے حوالے سے فارن انویسٹر کے حوالے سے لیکن جو بیسک چیز ہے جب تک کسی بھی ملک میں سیاسی استحقام نہ ہو پولٹیکل اسٹیبلیٹی نہ ہو اور پھر لائن آرڈر کے مسائل وہ حل نہ ہو فارن انویسٹر تو کجا اس کا اپنا انویسٹر جو ہے وہ بھی آگے نہیں بڑھتا آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت بڑی آئیڈیل سیچوئیشن ہے جو فارن انویسٹرز ہیں وہ اس طرح سے ریٹ کر رہے ہیں پاکستان کو جس طرح سے کرنا چاہیے دیکھیں آج کل کی دنیا جو ہے نا یہ انفرمیشن ایج ہے امیجیٹلی سوشل میڈیا الیکٹرونک میڈیا دنیا کی جتنے بھی بڑے بڑے اخبار ہیں نیوز میڈیا اب کوئی چیز جو ہے وہ چھپی نہیں رہتی اور انسٹینٹینیس نیوز کا زمانہ ہے جب کسی بھی ملک میں کچھ بھی ہوتا ہے تو اسی وقت پوری دنیا میں پتہ لگ جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے سو پاکستان کا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے تو یہ تو سب سے بڑی ایک غلط فہمی ہوگی پرابلم یہ ہے جو جیسے آپ نے کہا کہ ہم نے آئی ایم ایف کا پروگرام کوئی چوبیس بار پہلے بھی کیا اور ایک اور پروگرام کر لیا ہے اور اس کے ہمیں پوزٹ کیشنز آئی ہیں کہ ہماری کریڈٹ ریٹنگ میں تھوڑی سی امپرویمنٹ ہوئی ہے ابھی بھی وہ سپیکلیٹیو گریڈ میں ہے اور ایک نظر آتا ہے کہ اگر آپ کچھ کام کریں گے کچھ ریفارمز کریں گے تو پھر حالات بہتر ہو سکتی ہیں تو ٹرپل سی پلاس یا ٹرپل سی کی ریٹنگ تقریباً ڈیفالٹ کے قریب ہی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاکستان کے جو بانڈز ہیں انٹرنیشنل بانڈز عمران آپ کو یاد ہوگا کہ دو ہزار ساتھ میں پاکستان نے جب بانڈز فلوٹ کیے تھے تو ہمارا امریکہ کے ساتھ جو رسک پریمیم تھا انٹرنیشنل بانڈز اور ایون لیسر دن دیٹ وہ دو پرسنٹ سے کم تھا امریکہ میں اگر تین چار پرسنٹ ریٹ چل رہا تھا تو ہمارا کوئی چھ سات پرسنٹ ریٹ چل رہا تھا اب آپ دیکھیں کہ ابھی بھی یہ آئی ایم ایف پروگرام کرنے کے باوجود بھی اگر امریکہ میں ریٹ تین چار فیصد ہے تو ہمارے ریٹ جو شورٹ ٹرم ہے کم از کم وہ تو بارہ پرسنٹ تیرہ پرسنٹ پہ ہیں اور لانگر ٹرم ریٹس کو آپ تھوڑا سا دیکھ سکتے ہیں کہ وہ یارہ پرسنٹ کے قریب آ رہا ہے ہمارا لانگر ٹرم بانڈ پہ دس سا ہونڈ ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا رسک پریمیم آج جو ہے وہ دوزار ساتھ سے خاصہ زیادہ ہائے ہوا ہوئے ہیں دو پرسنٹ ایک جگہ اس وقت تھا بلکل بلکل صحیح آپ فرما رہے ہیں لیکن پھر اس ٹرم پھر اس ٹرم مارکٹ کو کیا ہوا آل ٹائم ہائی روز ست ایک تو آپ دیکھیں نا اس کی اڑان جو ہے اس وقت اسی ہزار پلس چوراسی ہزار پچھاسی ادا ہے بٹ یہ کہ انڈیکس جس طریقے سے موف کر رہا ہے وہ بھی تک کانپیڈنس ایک شو کرتا ہے اس وقت انویسٹرز کا آپ کی کیپیٹل مارکٹس کے اندر دیکھیں انویسٹر جو ہے کیپیٹل مارکٹس کا وہ ابھی بھی اگر آپ پرائس ارننگ ریشو دیکھیں کراچی سٹاک ایکسچینج کی تو وہ نہایت کم ہے بہت کم ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ جیسے میں نے بانڈز کی بھی بات کی اگر نو پرسنٹ کے ریسک پریمیم کے بجائے صرف دو پرسنٹ کا ریسک پریمیم ہوتا تو میرا خیال ہے کہ ہمارا پرائس ارننگ ریشو اس وقت پانچ شے کی بجائے دس بارہ کے قریب ہوتا اور دس بارہ کا مطلب ہے کہ ہمارا جو انڈیکس ہے وہ کم از کم لاکھ پوائنٹ سے اوپر ہوتا سو ہم ایک بہت نیچی سطح سے اٹھے ہیں اور وہ ایک بہت لو بیس ہے اس سے بہت اچھی بات ہے کہ ہم اب اسی ہزار یا ایٹی فائیو تھاؤزنڈ پہ آگئے ہیں بہت اس وقت جو اگر ہم اپنا جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ پولیٹیکل سٹیبیلیٹی کی طرف جاتے ہیں تو یہ جو ہمارا سٹاک مارکٹ ہے یہ ہنڈر تھاؤزنڈ پوائنٹس کو ڈیفنیٹی بریپ ٹھو کرے گا یہ تو ہم نے بات کی اپنی منی مارکٹ اور کیابیٹل مارکٹس کی حوالے سے but in real term جو آپ کی فارن انویسمنٹ اور اسپیشلی سعودی جو انویسمنٹ منسٹر کا دورہ دو عرب ڈالر سے زائد کے ٹوئیٹی سیون کوئیوز سائن ہوئے ہیں یہ کس طرح سے دیکھ رہا ہے آپ تھوڑا سا ریکوٹنگ کے اوپر بھی اس کو فوکس کیجئے گا سر وہاں کے اوپر بڑا فوکس ہے اس وقت فارن انویسمنٹ کا دیکھیں سعودی اربیہ ہے ایک بڑا سپیشل پاکستان کا دوست ہے ایک پاکستان کا اور ہر آپ سینڈ ڈاؤنز میں سعودی اربیہ آپ کو سپورٹ کرتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ سعودی اربیہ کو جب بھی پاکستان نے مدد مانگی ہے تو سعودی اربیہ نے ڈیلیور کی ہے کھا وہ آپ کی بیلنس او پیمنٹ سپورٹ ہو کھا وہ سستہ تیل ہو یا پھر ہمارے ملک میں انہوں نے انویسمنٹ بھی کی پاک سعودی انویسمنٹ کمپنی بھی ہے فرٹلائزر کی کمپنیز بھی تھی ایک سیٹرہ ایک سیٹرہ سعودی اربیہ کا جو دو بیلین کا ایم او یو خاصہ ان سگنفیکنٹ ہے پاکستان کے کانٹیکسٹ میں ایئر اور ایون سعودی کانٹیکسٹ میں بھی بہت زیادہ سگنفیکنٹ نہیں ہے کیونکہ ایم او یو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان نے تو ایم او یو کی بھرمار کی ہوئی ہے پوری دنیا سے ایم او یو میں یہی کہہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ہمیشہ مفاہمتی یاد داشتیں بابا ان سے آگے بھی تو بڑھیں مطلب سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ایم او یوز ہوں گے اگر ہم اپنی فائلیں اٹھا کے دیکھیں پیچھے ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں عمران اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ایک طرف تو وہ ہمارے دوست ہیں تو پھر ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ان کے لیے ایک ایسا محول بنایا جائے جس میں وہ یہاں پہ اگر انویسٹ کریں تو ایک تو یہ ہے کہ ان کو اچھا ریٹرن بھی ملے اس انویسمنٹ کا پاکستان کو بھی فیدہ ہو اور وہ ایک سپورٹ اورینٹڈ انویسمنٹ ہم چاہتے ہیں یہ نہیں چاہتے کہ وہ سر سوال یہی ہے کہ اس سے پہلے آپ نے جو انویسمنٹ یہاں پاکستان میں ہوئی ایون ریسنٹ پاسٹ میں آئی پی پیز کے کیس میں دیکھیں سارے ون سائیڈ پاکستان کے فیور میں کوئی بھی نہیں تھا تو اس طرح کے جو معاہدے ہیں ان کو دیکھے گا کون ان کی تھرڈ پارٹی ایویشن وغیرہ کیونکہ آپ نے ٹیلیکوم سیکٹر جو ہے وہ بھی آپ نے پاکستان کا جو پرائیوٹائز کیا بینکنگ سیکٹر پرائیوٹائز کیا سارا اگر ایکسپورٹ ہو جاتا ہے ہمیں تو ڈالر کمانے کے ذریعے چاہیے ہیں ڈالر باہر بھیجنے کے نہیں یہ بالکل صحیح بات ہے اور اس میں سب سے چیز جو آپ نے سب سے پہلے کہی تھی کہ انویسمنٹ جب تک آپ کا ڈمیسٹک انویسٹر انویسٹ نہیں کرتا برونے ملک کا انویسٹر تو آئے گا نہیں اور اگر آئے گا تو اس کے موٹیویشن انویسمنٹ نہیں ہوگی وہ کچھ اور ہوگا اور اس میں وہ پاکستان کو لانگ ٹرم نقصان بھی اس چیز کا ہو سکتا ہے سو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ جب آئے ایم ایف پروگرام ہم نے کر لیا ہے اس کے بعد آئے ایم ایف بھی چاہتا ہے کہ ہم آگے بہت زیادہ ریفارمز کریں اور ریفارمز میں نمبر ون ریفارم جو ہے اس وقت ہے کہ وہ حکومت کا سائز چھوٹا کرنا ہے ہم نے اخراجات کو کم کرنا ہے ہم نے اپنی محکموں کو ختم کرنا ہے بہت سے محکمیں جو فیڈرال گفرمنٹ چل گفرمنٹ چلا رہی ہے اور پرویشل گفرمنٹ بھی چلا رہی ہے تو قانون کے مطابق constitution کے مطابق یہ डبل کاؤنٹنگ نہیں ہونی چاہیے اور فیڈرال گفرمنٹ اپنا کام کرے اور پرویشل گفرمنٹ اپنا کام کرے 18th amendment کے تحت تو بہت سے دپارٹمنٹ فیڈرال گفرمنٹ میں بند کرنے کی ضرورت ہے بہت سے دپارٹمنٹ پرویشل گفرمنٹ میں بند کرنے کی ضرورت ہے and overall government expenditures کو cut کرنے کی ضرورت ہے اور cut کرنے کے بعد پھر آپ کو tax کو cut کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس وقت ہماری economy جو ہے وہ growth نہیں کر رہی یہ ایک دو تین percent کی جو باتیں ہوتی ہیں یہ just numbers کی بات چیت ہے لیکن اگر آپ حقیقت میں دیکھیں تو invest کوئی نہیں کر رہا یعنی اس وقت ہمیں in real term reforms کرنے کی ضرورت ہے اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے گورنمنٹ اپنے expenditure کم کرے اور ساتھی ساتھ وہ تمام اصلاحات کے جن کا آئی ایم ایف کے پروگرام میں وعدہ کیا گیا تھا کہ جناب آپ اپنی economy کو discipline کریں آپ اپنا معاشر قبلہ درست کریں وہ کرنے کی ضرورت ہے بہت بہت شکریہ اس میں ایک بار بات تھا کہ یہ جو energy sector ہے یہ بہت بڑی reform ہمیں energy sector میں چاہیے اور total transformation ہمیں یہ جو ہم نے fuel based power بنائی ہوئی ہے اس کی total transformation into solar اور renewable green energy میں جانا پڑے گا اور بہت تیزی سے جانا پڑے گا اور unfortunately ہماری حکومت اس چیز کو روکنے کی کوشش کر رہے گیا اور ہمارا جو power ministry ہے وہ solarization کو disincentivize کر رہی ہے تو بہت سے issues ہیں اور پھر لمبا time ہوگا تو بات کریں گے انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ ضرور تو اصل چیز یہ ہی ہے کہ there is a will there is a way آپ اپنا energy mix بہتر کریں ساری چیزیں خود با خود stream ہوتی چلی جائیں گی اور آپ کو خود ایک conducive policy دینی ہے rather than کہ آپ بزنس میں آئے حکومت کا کام ہے کہ وہ investment کے لیے industrialization کے لیے conducive mahal اور policy فرام کرے ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب موجود ہے صاحب خوزیر خزانہ آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین ایک چھوٹے سا break اور break کے بعد ہم بات کریں گے مجووزہ 26 میں جو آئینی ترمیم ہے اس کے اوپر اب تک کیا پیش رفت ہے اس کے اوپر نظر ڈالتے ہیں ایک چھوٹے سا break کے بعد موسیقی